اسلام علیکم میٹو فیملی کیا حال چالے آپ سب کیا ہی ہو پاپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویلاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ صبحوں سے لے کے اپنی شام تک کی روٹین شیئر کروں گی جو کہ آج کا دن میرا کافی بیزی ہونے والا ہے تو ویلاغ کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا روڈیو پچند ہے تو لائک کیجئے گا تو یہاں بھی بنے جی آلو کے پراتھے اور آلو کے پراتھے تو ہے وہ میں بس ایسی بنا رہی ہوتی ہوں کہ کوئی بھی سبزی جو ہوتی ہے نا اگر میں ویسے آلو کے پراتھے تو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بن دے آلو بوائل اور پھر اس طرح سے لیکن یہ والے آلو بوائل کیسے کہ میں نے آلو کو بھی جو ہے اس میں بڑے بڑے آلو کٹ کر کے ڈالے ہوئے تھے بچوں کے لیے تو اس میں سے جو ہے وہ میں نے دو آلو کے پراتھے بنانے تھے تو آلو کے وہ پیسز نکال لے اور ان کو جس کرش کیا دو روٹیوں کے بیچ میں لگایا اسی میں تھوڑا سا گھی لگایا اور بس بچوں کو زیارہ مرچے تو وہ کھانی نہیں ہوتی ہیں تو صبح صبح جو ہے نا یہ والا پراتھا بچوں کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اور بس پھر طبعے پر میں نے گھیڑا دیا اور سمپل ویسے پراتھا بنا دی لیکن یہ بنتا جو ہے نا بہت مزے سے ہے اور بچے جو ہے نا بچوں کے لیے تو پراتھے جو ہیں وہ ہیلڈی ہی ہوتے ہیں بچے اگر کھائیں تو تو بچوں کو میں کوشش کر کے جو ہے نا وہ ہیلڈی کھانوں پر رکھتی ہوں میں ان کو آپ یقین جانے کہ میں ان کو جو ہے نا وہ دیتی نہیں ہوں کہ لو ہندر لے جاؤ تو چیز لے لینا تو ایسے تو ویسے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ہے نا گھر کا کھانا ان کو بنا کے دو اور ان کی روٹین بھی شکر بنی ہوئی ہے میرے بچوں کو یادتی نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کے جائیں اور پھر وہ چیزیں کھاتے پھریں میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سارے جو ہے نا بچوں کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ صبح میں نہ لنچ کر بریک فاسٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں نہ لنچ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کیا جی ماں پیسے پکڑا دیتی ہیں کہ یہ ل آپ لے جائیں تو اس طرح سے بچوں کے میدے جو ہے نا وہ ابھی سے ایک تو خراب ہوں گے دوسرا ان کو ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں تو بچوں کو جتنا ہو سکے نا ان کو اپنے ہاتھ میں ٹیسٹ لے کے آئیں کہ بچے آپ کے کھانا کھائیں جیسے یہ والا پراتھا میری ابیہہ اور اسد اور نبیہہ تھی انہوں بہت شوق سے کھا لیتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جی ایک سٹرانگ سی چائے بن رہی ہے اور بس جو ہے وہ مزید میں نے دو جو ہیں وہ ڈال د جاتا ہے تو میں کبھی کبھی میں دودھ اور پانی اور ڈال کے بچائے بنا رہی ہوتی ہوں کبھی کبھی میں اس طرح سے اچھے سے جب بوائل آتا ہے تو بنا لیتا ہے ایسے ذرا سٹرانگ سا کلر نکل آتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کیسے تو کبھی کیسے کبھی تیسری چائے بھی بنا لیتی ہوں شاید میں نے اپنے ویلاغ میں اپنے شیر کی تھی تو اب جو ہے وہ چائے بن چکی ہے اچھا ویسی میری عادت ہے کہ میری نا طبیعت اگر خراب ہو تو شاید میں کبھی بچوں کو سکول بھیج کے سو جاؤں اور دروائی میں نا نہیں سو جاؤں تو ایک تو میری جو ہے پورا دن جو ہے مجھے لگتا آدھا ہو گیا ہے اور طبیعت اور زیادہ جو ہے نا وہ بوجل ہونے لگتی ہے تو بچوں کو جو ہے وہ سکول بھیجنے کے بعد جو ہے نا میں اپنے موٹے موٹے کافی سارے کام جو ہے نا ان کے بلکہ سارے کام ہی بچوں کے آنے سے پہلے پہلے کر لیا کرتی ہوں ہوتے ہیں وہ نبیہا کو چھوڑنے جاتے ہیں کیونکہ نبیہا جو ہے وہ بیہا اور اسر سے جو ہے نا وہ جاتی ہے لیٹ سکول تو یہ ان کی بیہا اور اسر کی جو ہے نا وہ بیان آتی ہے آج رات کو اسر اپنے پاپا کے سارے شادی سے آیا تھا تو آج اس کی جو ہے نا صبح میں آنکھ ہی نہیں کھول رہی تھی یہ دیکھیں بیہا تعریف کر رہی گیا پاپا کیا کرتے ہیں اچھا ابو کا انتظار صحیح ہے کھانسی کیوں ہوگی میرے بیبی کو اچھا نہیں کھلا خراب ہے نہیں بھی کھانسی نہیں کھلا خراب ہے تو آج جو موسم ہے نا وہ آج نہیں بلکہ تین چار دنوں سے کراچی میں جو ہے نا وہ بادل ہوئے ہیں ٹھڑی ہوائیں بھی چل رہی ہیں تو اس بار جو ہے نا کراچی میں لگتا ہے کہ سردی جب جاتے جاتے دوبارہ آ جاتی تو اب میں نے آج صبح صبح جو ہے نا مشین لگا لی ہے تو میں نے مشین میں گرم پانی ڈالیا پہلے تو اور پھر جو ہے نا یہ کپڑے دیکھیں آپ کو ہر جگہ جو ہے نا وہ کپڑے نظر آئیں گے اس دن مجھے اس دفعہ نا مجھے کافی دینی ہو گئے ہیں سمجھے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا کپڑے جو ہے نا بیچ میں بس کبھی کہیں جا رہے تھے کبھی کوئی آ رہا تھا تو جی کپڑے جو ہیں وہ میرے دھول چکے ہیں تقریبا سمجھے گیارہ بجے تک اور اب بس میں نے نچڑنے کو رکھے تھے لیکن یہ ہے کہ بادل ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح صبح دھولی ہیں گیارہ بجے کے قریب تو اب جو ہے نا ہوا ہوا میں بھی یہ شام تک ٹرائے ہو جائیں گے تو میں نے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے جب مجھے کپڑے دھولے ہوتے ہیں لیکن مجھے میں پلان بھی کرتی weed 3-4 دن بعد دھولوں لیکن مجھے نا 3-4 دن بعد لگتا ہے کہ کپڑے اتنے ہیں ایں نہیں اور مجھے شروع صرف یہاڈ ہے کہ میں ایک ہفتے بعد ہی دھولی ہوتی دس دن تو ہو جاتے لیکن ایک ہفتے سے پہلے مجھ سے کپڑے دھولتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ میں دھولی لگتی ہوں ہماری کافی بڑی ہے تو اس میں مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کپڑے زیادہ ہیں اور کچھ مجھے جو ہے نا وہ کپڑے دھوتے ہوئے گھر کے کام کرتے ہیں مجھے ویسے ہی بتاؤں تو میں اپنے ہاں سے کر رہی ہوتی ہے نا تو مجھے ویسے ہی مزا آ رہا ہوتا ہے میں انجوائے کر کے کر رہی ہوتی ہوں میں جو ہے نا ان کو بوش سمجھ کے کبھی بھی نہیں کر رہی ہوتی ہوں تو ہوایں پھر بھی جو نا وہ بہت ہی تیز چل رہی ہیں تو اسی لیے میں ساتھ ساتھ کلیپ لگا رہی ہوں اور دروائے نا جب ہوا نہیں چاہی ہوتی تو مجھے کلیپ لگانے کے کپڑوں کو نا ضرورت ہی جو پڑتی ہے تو یہ جو کپڑے سارے ہیں جو ہے نا وہ دھول چکے ہیں اچھا اس کے دوران کپڑے دھولے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹی بہت پھیلاوا ہوا پڑا تھا جو تھا وہ آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ خوب گھوم پھر کے آئے ہیں تو اس لیے جو گھر سارا پھیلا پڑا تھا تو یہ سارے کپڑے دیکھیں بھری پڑی ہیں ساری تارے ہیں اور یہ ڈبل ڈبل تارے ہیں تو گھن گئے ہیں شکر ہے کہ گیارہ بنجھے تک اور اب یہ آ دے تو وہ یہ وہاں سے دیکھیں اب ڈرائے بھی ہو گئے ہوایت نہیں دیں چلی تو نبیہ تشریف لا چکی ہے اور آتی جو ہے نا وہ میں اس کو کروا دوں گی شاور مجھے یارت ہوتی کہ بچوں کو نا میں آتی شاور اس لیے کروا دیتی کیونکہ میں ساتھ ہی نا جوہوں والی کنگی اس کو کر دیا کرتی ہوں کیونکہ سکول میں بچوں کے نا سر میں جوہیں پڑی جاتی ہیں تو میری سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو آتی جو ہے وہ شاور دلوں اور اس کو جوہوں والی کنگی کر دوں تو جو بھی ایک آدھ ہوتی نا وہ اس میں نکل جاتی ہے اب یہ کہیں جانے ایک دو دن بھی بیچ میں رہ جائے نا تو سر جو ہے نا وہ جی موٹی موٹی جوہیں پھیرتے ہی ہوتی ہیں پتہ نہیں بچوں کے سر اور اسکولوں میں جوہیں کہاں سے آتی ہیں یا تو میں ڈیلی وہ کنگی نہیں کر رہی ہوتی بھئی مجھے تو میں جس روز اس کو نا بھی نہ ہلانا ہوں لیکن میں جوہوں والی کنگی جو ہے نا وہ اس کو لازمی کر دیا کرتی ہوں تو اب جی آج کھانے میں جو ہے نا وہ دوپہر کے میں کیا بن رہا ہے دوپہر کے کھانے میں جو ہے نا وہ بہت ہی سپیشل بن رہا ہے تو کیا بن رہا ہے چلے میں آپ کو ذرا چل کے دکھاتی ہوں تو یہ ہے تیتر یہ بچارے سرد خانے میں پڑے تھے مطلب فریج خانے میں پڑے تھے آج بنیں گے تیتر اچھا تیتر اور مغابی جو ہے نا وہ ہمارے فریج میں پڑی ہی رہتی ہے شاپرو میں پیک کر کے پڑی ہی رہتی ہے بس اور بس یہ بہت یہ ہے کہ یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو نیچرل اگر کھانے کو ملے تو اور کیا چاہیے اور یہ کوئی فارمی تیتر نہیں ہے میرے ہزبن جو ہے نا وہ مطلب مرغابی تیتر اور جو بھی ہنٹ کیا جاتا ہے نا وہ ہنٹنگ یہ سنڈے کو کبھی بار جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ ان کا نشانہ بہت اچھا ہے اور پھر یہ ماشاءاللہ بہت سارا ہنٹ کر کے لاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ حجنی تیتر اور یہ ان کی جو ہے نا وہ سب کچھ اس کے ان کے جو لیگ بیسز اور سب جو ہے نا وہ آپ کو بھی فی الحال نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کری کہ یہ کوئی عام لیش نہیں ہے کہ گھر میں بنائی جاتی ہو لیکن اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر بھی کر دوں گے کہ تیتر کیسے بنتے ہیں بٹیر کیسے بنتے ہیں مرغابی کیسے بنتی ہے اور جتنے بھی ہنٹ کیا ہوئے نا ایون ڈیئر جو ہوتی ہے تو یہ بھی بن چکا ہے ہمارا مزے دار قسم کا لانچ تو یہ دیکھیں کس قدر یہ آپ کو جتنا نظر آ رہا ہے نا دکھنے میں یہ اس سے کہیں زیادہ کھانے میں مزے دار ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ہم لوگ دیفرنٹ اس کو ثابت بھی اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چرگا ٹائپ بھی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب میں ذرا روٹیاں بنا لوں سالن کو ایک سائٹ پہ کر کے آٹا جو ہے نا وہ گندہ پڑا تھا فریج میں اور اب جو ہے میں روٹی بنا رہی ہوں اور اب سب کو اس کی خوشبو سے چھے اس میں میں نے نا کوئی مسالہ گرم نہیں ڈالا بس اس کو میں ہلکا سا فلاس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالے اور یہ اس قدر مزے کے بنے ہیں نا کہ اس کے ساتھ جب پتلی پتلی چھپاتیاں ہوں گی تو کھانے کا جو ہے نا وہ مزا آ جائے گا تو تقریباً ڈھائی کے بجے کے قریب جو ہے نا وہ ہمارا یہ ہو رہا ہے لنچ تو روٹی کو ذرا سیکھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے آج لنچ میں کیا بنایا ذرا کومنٹ باکس میں بتائیں اور پلیز اگر آپ کو میرے ویلوگ بسند آئے تو پلیز لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ کو بہت شکریہ تو یہ روٹیاں بھی بن چکی ہیں اور اب میں جو ہے وہ ابھی ہا ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈائننگ پھل جا کے پلیٹس وغیرہ رکھ رہی ہوتی ہے اور کھانا جو ہے وہ سب بیٹھ کے اب کھائیں گے تو روٹیاں بھی بن گئی یہ بچی جو ریڈ شیٹ والی ہے ہمارے ریلیری میں تو یہ ہمارے ساتھ ایسی بیٹھ جایا کرتی ہے بلکل جیسے ماشیاللہ سے اس کا اپنا گھر ہو جیسے ہو لیکن یہ اپنا ہی گھر ہے اس کا لیکن یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا کر رہی ہوتی ہے بچے اصل میں پیار کے ہوتے ہیں جہاں بچوں کو پیار ملتا ہے اب اس سے بھی چھوٹی بہن کو بھی دیکھا ہوگا وہ تجھ سے ساتھ بھی ہنے کی اور یقین جا رہے ہیں وہ آدھا دن ہمارے گھر رہ جاتی ہے بڑی مجھے زیادہ ہی پسند ہے تو یہ چینج ہے اپنی جو ہے نا وہ سیٹیں چینج کرتی رہتی ہے ایکچولی اس کی جو دوستی ہے نا وہ نبیہا کے ساتھ ہے تو یہ کوشش کر کے نا نبیہا کے ساتھ بیٹھتی ہوتی ہے تو بچے جو ہے نا سب بھی ابیہا کو دیکھیں یہ بہت سیریس ہو کے کھانا کھا رہی ہے تو نبیہا کہہ رہی ہے کہ مجھے اور حرم کو ڈال کے دیں بچے کا نام حرم ہے تو میں اس کے ساتھ کھاؤں گی تو ان چھوٹی چھوٹیوں کی دوستی بہت پکی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھہرو میں تمہوں کو بوٹی لگا کے رول بنا کے دیتی ہوں تو وہ حرم جو بچی ہے وہ کہتی نہیں میں جو بوٹی کھانی ہے صرف تو یہ بھی کھا رہی ہے تو اب یہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور یہ میرا جو ہے نا آپ سمجھے کہ اس میں میں نے آپ کو برطند ہوتے کچن صاف کرتے ہوئے ابنی دکھایا اس کے علاوے میرے بہت سارے کام تھے تو یہ میرا ویلاغ تھا کیسا لگا لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا پیار رکھئے گا مجھے دیں انجازت اللہ حافظ